موسیقی نمشکر مطروں میں آنیل کمار سیٹھ اسٹالوجی واسطو این نیورالوجی ایکسپرٹ بودھ کا کنیا راشی میں پرویش ہونے جا رہا ہے پچیس اگرس دو ہزار اکیس کو اور بائیس سپٹیمبر دو ہزار اکیس تک اس کا ٹرانزٹ رہے گا بودھ کیونکہ اچھ راشی میں جا رہا ہے کنیا راشی میں تو کئی چیزوں میں یہ گھٹنا اس کا پرباب دیکھنے کو ملے گا راشیوں پر بھی اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا کیونکہ شکر کے ساتھ اس کی یوتی ہونے جا رہی ہے شکر آلڑی کنیا راشی میں ہی بیٹا ہوا ہے تو شکر کا نیچ بنگ تو کرے گا ہی کرے گا ساتھ میں لکشمی نرائن یوگ بھی بنا رہا ہے بودھ کا راشی پریورتن سب ہی راشیوں کے لیے بہت ہی پرباب شہلی رہے گا اور بہت اچھا یہ آپ کے جیون میں لاپ دینے والا ہے کیونکہ بودھ جو ہے کممینکیشن آئی ٹی انڈسٹری سٹریڈ کا کارک رہا ہوتا ہے سوفٹ ائر انجینئر جو بھی ہم کممینکیشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں وہ بودھ کے دبارہ ہی ہوتا ہے انٹیلیجنسی کا سوامی بھی بودھ گرہ مانا جاتا ہے میتھمیٹیکل چیزوں کا سوامی گرہ بھی بودھ مانا جاتا ہے اب بودھ کا جو ٹرانزٹ ہے کنیا راشی میں وہ بہت ہی پرباب شہلی ہے تو راشی وائز اس کا کیا امپیکٹ پڑھنے والا ہے ایک ایک راشی کے دوبارہ ہم آپ کو آج اس کا وشلشن دینے جا رہے ہیں دیکھئے دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں کہ راہو کا درشتی بھی شکر اور بودھ پر پڑھ رہی ہے اور کچھ دنوں بعد جب سپٹیمبر میں گروہ مکر راشی پر ٹرانزٹ کرے گا تو اس کی نومی درشتی بھی اس پر پڑھے گی جو کہ بہت ہی ایک سندر یوگ بنانے جا رہا ہے ہماری جو ویڈیو ہوتی ہیں ہم ٹوٹلی کنکلوڈ کر کے بناتے ہیں درشتیوں کا اگر بات کریں تو راہو کی درشتی ہونے سے راہو بودھ کو بھڑھاوا دے گا اور گروہ کی درشتی ہونے سے چیزوں میں صدار لائے گا یہ دونوں درشتیوں میں آپ کا پرباب رہے گا اب یہ راشی وائز کیا امپیکٹ پڑھنے والا ہے جیسے میش راشی کے اگر بات کریں میش راشی کا بودھ آپ کو معلوم ہی ہے کہ چھٹے باو کا لوڈ کمپیٹیشن کا لوڈ مانا جاتا ہے کرجہ روک بیماری کا لوڈ مانا جاتا ہے سوین کی راشی میں جب بودھ آتا ہے چھٹے باو میں اچھ کا ہوتا ہے تو ان کو جاب میں پرموشن اور یاترہ کے دوارہ دنلاپرابتی کی سادن ملتے ہیں کیونکہ ٹویلتھ ہاؤس کو دیکھ رہا ہے شکر کے ساتھ ہونے سے ان کی پتنی سے ان کو کوئی شب سمچارہ مل سکتا ہے پتنی کے ساتھ آپ کہیں گومنے کا من بھی بنا سکتے ہیں کہ ہی ٹریولنگ کا یوگ دکھا رہا ہے اور بدھ کی جو درشتی ہے وہ نیچ راشی میں یعنی کہ اپنی نیچ راشی میں جاری ہے جو کی ٹویلتھ ہاؤس میں تو تھوڑا سواستے کے پرتی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے کیونکہ ٹویلتھ ہاؤس میں بدھ کی نیچ راشی کی جو درشتی جائے گی وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے یعنی کہ کھانی پینی کی چیزوں میں آپ کو اپنا پریچ رکھنا پڑے گا اور تیسری راشی جو ہے وہ بھی آپ کی بدھ کی ہے اس کا لوڈ جب سکس ہاؤس میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو متروں سے آپ کو کوئی شب سمچار ملتا ہے سبلنگ جو بائیمتر ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی شب سمچار دیں گے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ آپ کا یاترہ کا یوگ بھی یہاں پر آنے والا ہے کل ملا کر جو پروسپیکٹ کے لیے بزنس پروسپیکٹ کے لیے بدھ اچھ راشی کا چھٹے باؤں میں بہت اچھا ہے اگر آپ نے کوئی کرجہ لیا ہوا ہے تو آپ اس کرجے کی کس ٹائم پر دوگے آپ کی بزنس میں جو اتار چراب آ رہے تھے وہ بدھ یہاں پر ریکٹی فائی کرنے والا ہے جو دو نمبر کی راشی ہے ٹورس راشی اس کی بات کریں تو بدھ آپ کا اچھ کا پنچم بھاو میں شکر کے ساتھ لکشمی نرائن یوگ بہت سندر یوگ بنا کر یہاں پر ٹرانزٹ کر رہا ہے اب اس پر راہو کی بھی درشتی ہے گروہ کی بھی درشتی پڑے گی اور اس کا پرواہ پنچم بھاو میں ایسا رہے گا کہ پنچم بھاو میں جب دونوں پلینٹ لکشمی نرائن یوگ کا یوگ بنا رہے ہیں آپ کے لاب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو بڑے بھائی سے دھن پرابتی کیس آپ کو لاب ہو سکتے ہیں دوسری چیز بدھ پنچم بھاو میں انہوں سے بدھی آپ کی بڑی تیج رہے گی ڈیسیزن آپ کوئی کلگ اپنے ویپار یا بزنس میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کا کوئی کلگ دیسیزن رہے گا اور بدھ جب پنچم بھاو میں آتا ہے تو ٹیکنالوجی کا سارا لے کے آپ کارک شطر کو بڑھانے والے ہیں چاہے آپ سٹیڈی کرتے ہیں جیسے بچے جو ہائر سٹیڈی کرتے ہیں اس میں بدھ کا بہت یوگدان رہنے والا ہے آپ کے کیلکولیشنز میتھی میٹیکل چیزوں میں بہت جبردست مائنڈ چلنے والا ہے اور فیفت ہاؤس میں شکر کے ساتھ جوتی ہونے سے آپ کو لو میٹ سے پورا سپورٹ یہاں پر بدھ دے رہا ہے اور شکر آپ کا دیکھئے سکھ ہاؤس کا لوڈ پنچم بھاو میں جب آتا ہے شکر تو پیٹ سے سمندد چیزوں پر آپ کو دیان رکھنا ہے پیٹ کی بیماری اگر آپ کو کوئی ہے تو اس کی دوائی ٹائم پر رہنے ہیں کیونکہ راہو اس کو درشتی کر رہا ہے اور گروہ کی درشتی بھی آپ کی پنچم بھاو میں ہونے سے آپ کی بدھی میں بڑے پوزیٹیو آئیڈیا آپ کریٹ ہونے والے ہیں بزنس کے لئے آپ کا اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے دن پرابطی کے سادن بھی آپ کے کھلنے والے ہیں اگر ہم میتھن راشی کی بات کریں تو میتھن راشی کا جو بدھ ہے وہ آپ کے فورت ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے لکشمی نرائن جو جب چوتھے باو میں ہوتا ہے پروپٹیوں سے لاب دیتا ہے بدھ اچھ کا ہے آپ کوئی فارمنگ کا اگر آپ کام کرتے ہیں گارڈننگ کا کام کرتے ہیں اس میں بدھ بہت ہی اچھا فل دینے والا ہے فورت ہاؤس میں جب بدھ آتا ہے تو آپ کی پروپٹی کی رینویشن کا کارکشتر تیج ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی مقام لینا چاہتے ہیں گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہ یوگ شکر کے ساتھ بہت سندر بنا ہوا ہے گھر کی استریاں آپ کو کافی سپورٹ کریں گی میتھن راشی والوں کی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو بدھ کی دوسری راشی آتی ہے وہ آپ کی لگن کی راشی آتی ہے فرسٹ ہاؤس کی آپ کی صحت میں فیدہ ملے گا آپ کی صحت میں صدار ہوگا آپ کی مان پرتشتہ بڑھے گی سماج میں آپ کا رتبہ بڑھے گا اور بدھ اور شکر کی درشتی آپ کی ٹین تھ ہاؤس پر جاری ہے ویپار میں ترقی دیکھنے کو ملیں گی کہیں سے آپ کو شب سمچار ملے گا پتنی آپ کو نئے نئے آئیڈیا دے سکتی ہیں اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کا انشورنس کا کام ہے یا آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ ہیں یا آپ کسی سوفٹر انڈسٹری کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ بدھ کا رول بہت ہی اچھا پربابشہ لی آپ کے اوپر پڑھنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیلری کی گروتھ اور ترقی کے مارک بھی لے کر آئے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دشہ ماندشہ کیا چل رہی ہے کرک راشی کی اگر بات کریں دیکھیں کرک راشی کا بدھ جو ہے وہ آپ کے تیسرے باب میں شکر کے ساتھ نیچ بنگ بنا رہا ہے تھرڈ آس جو سبلنگ کا ہوتا ہے اس میں جب بدھ نیچ کا نیچ راشی کے ساتھ یعنی کی شکر کی نیچ راشی کے ساتھ جب آتا ہے تو بدھ اس کی نیچ تک بنگ کر رہا ہے شکر کی شکر کے ساتھ یہ یوپ بہت سندر بنا ہوا ہے تیسرے باب میں یہ دکھا رہا ہے کہ آپ اگر ودیش کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں جیسے انپورٹ ایکسپورٹ کپڑے کا کام ہے اس میں لاب دینا ہوئی کیونکہ ٹویلتھ ہاؤس کا بھی لوڑ ہے بدھ وہ تیسرے باب میں آنے سے آپ کو سبلنگ سے آپ کے مطروں سے لاب ملنے والا ہے آپ کو نینے آرڈر ملیں گے آپ کے وپار میں پرموشن ہوگی کیونکہ بدھ ٹریڈ کا کارگرہ ہے کپڑے کے کام میں خاص کر بدھ کا بڑا جہوردست رول مانا جاتا ہے کمیشن کے کام میں بھی بدھ کا رول بڑا جہوردست مانا جاتا ہے تیسرے باب میں آنے سے آپ کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا ڈگمگا سکتا ہے کیونکہ وہ ٹویلتھ ہاؤس کا بھی لوڑ ہے آپ کی یاترہ آ سکتی ہے دھن لاب کے مارک آپ کے کلنے والے ہیں پتہ کے ساتھ سبند آپ کے اچھی ہونے والے ہیں کیونکہ گروہ کی درشتی بھی آپ کی تیسرے باب پر پڑ رہی ہے اگر ہم سنگھ راشی کی بات کرتے ہیں سنگھ راشی کا بھدھ جو ہے شکر کے ساتھ آپ کے دوسرے باب میں ٹرانزٹ کر رہا ہے یہ بہت سندر یوگ بنیان پر سنگھ راشی کا بن رہا ہے کوئی بڑی دھن کی پرابتی سنگھ راشی والوں کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر شکر کا لکشمی نرائن جو سیکین ہاؤس میں بیڑے بینک بیلنس یا کوئی دھن کی پرابتی سے آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا اور لاب کے مارک آپ کے یہاں پر کھلنے والے ہیں کیونکہ لیونتھ ہاؤس کا بھی لوڈ ہے بدھ اور شکر کی درشتی آپ کی ایٹھ ہاؤس پر جاری ہے آپ اپنی ہیلتھ میں بھی کافی امپرومنٹ لے کے آگے اور آپ کی وانی جو آپ کی کنسلٹنسی ہے جو آپ وانی کے دوبارہ پرباوت کرتے ہو دوسروں کو اس میں بدھ آپ کو بہت وشیش دھنلاب دینے والا ہے سیکینڈ آس میں بدھ جب آتا ہے اجھ کا تو بہت اچھا دھنلاب دیکھے جاتا ہے اور اگر ہم کنیا رشی کی بات دے رہیں تو ان کا بدھ اور شکر ان کے فسٹ آس میں جا رہا ہے یہ بہت ہی شب سائن کنیا رشی کو بنا رہا ہے کیونکہ آپ کے پہلے واو میں بدھ اور شکر کا یوگ آنا آپ کی امان پردشتہ جو میں پرموشنز آپ کے ترقی آپ کی باتوں کو سنا جائے گا جو کی آپ کی باتوں کو پہلے اگنور کیا جاتا تھا اب آپ کی باتوں کو سنا جائے گا بھد آپ کے ٹینتھ ہاؤس کا بھی لوڈ ہے کوئی نئی نوکری کے لئے اگر آپ پریاز کر رہے ہیں تو آپ کو اس پیریڈ میں نئی نوکری مل سکتی ہے کوئی نیا موبائل لیپ ٹوپ ٹیکنالوجی سے آپ کو فیدہ مل سکتا ہے سیونتھ ہاؤس پہ ان دونوں گرہوں کی درشتی ہونے سے آپ کو لائپ پارٹنر سے کوئی شب سماشار مل سکتا ہے ان کی جوب میں ترقی ہیں جوب ٹرانسفر کے یوگ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سیونتھ ہاؤس میں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں شکر کی درشتی ہونے سے ان کی شادیوں کے یوگ بھی کھلنے وال ہیں کنیا راشی والوں کے لئے یہ ایک سندر یوگ بنا رہا ہے اگر ہم تلہ راشی کی بات کریں تلہ راشی کا بودھ اور شکر ٹویلتھ ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہے ہیں ٹویلتھ ہاؤس میں جب دونوں گرہ جاتے ہیں آپ کی راشی کا لوڈ بھی بار میں گھر میں اور آپ کے نائن تھ ہاؤس کا لوڈ بھی بار میں بھاو میں جاتے ہیں تو کوئی آپ پریوار کے ساتھ یاترہ میں جانے والے ہیں کوئی درم کی یاترہ کا یوگ دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تلہ راشی والے جو کافی ٹائم سے ودیش کے لئے ٹرائی کر رہے تھے ودیش میں ان کو ویزا آپ کا سینکشن ہو سکتا ہے فوراں کی یاترہ سے آپ کو لاب مل سکتا ہے کیونکہ ٹویلتھ ہاؤس میں انویسٹمنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹریڈ کو بڑھانے کے لئے آپ ویپار میں آپ اپنے ویپار کو بڑھانے کے لئے اس میں انویسٹمنٹ بھی آپ کرنے والے ہیں یہ اچھا سائین ہے ٹویلتھ ہاؤس میں بدھ شکر ہوسپیٹیلٹی کے کارک میں بہت اچھے پرباہ دیتا ہے شکر جو ہے دن لکشمی پردان اور انٹرٹینمنٹ لگزری لائف بھی پردان کرتا ہے چھٹے باہ پہ درشتی ہونے سے آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ میں آپ کو جرور دیان لکھنا ہے جن کو کرونک ڈیسیز ہے کوئی بھی کسی بھی طرح سے ان کی میڈیکل میڈیسن یا میڈیکل ہیلپ آپ کو ٹائم پہ لینی ہے اگر ہم ورشتک راشی کی بات کریں سکورپین ان کا بھوت جو ہے لا بھاو میں جا رہا ہے بہت ہی سندر یوگ بنا رہا ہے آپ کی ورشتک راشی والوں سکورپین کے لیے لا بھاو میں لکشمی نرائن یوگ بننا آپ کے جیون میں بہت ہی بڑا دھن مارک کی پرابتی کے سادن کھلنے ہیں ایلڈر سے آپ کو دھن مارک کی سادن آپ کو ملنے والے ہیں کوئی ایلڈر آپ کی سپورٹ کرے گا پتی پتنی کی ٹیوننگ اچھی رہے گی آپ کے ہزبنڈ یا وائیو کے ساتھ آپ مل کر کام کرو گے جس سے کی آپ کے دھنکی پرابتی کے یوگ بڑے اچھے بننے جا رہے ہیں لیکن یہ ایٹھ ہاؤس کا بدھ آپ کا لوڈ ہے اور الیونت ہاؤس میں ہونے سے جو بھی ریسرچ ورک میں ایکالڈ سٹیڈیز میں کام کر رہے ہیں یا کوئی سٹیڈی کی لائن میں ہے ٹیچنگ میں ان کو وشیش لا بھاو ملنے والا ہے اور بدھی بھی آپ کی صحیح رہے گی ڈسیزن آپ کے پوزیٹیو رہیں گے بدھی پر دن دونوں گرہوں کے درشتی ہونے سے آپ کے بدھی کے جو ڈسیزن ہے یعنی کہ جو آپ چیز سوچ رہے تھے پرابتی کرنے کی وہ ٹائم آپ کا آ گیا ہے اگلی راشی کے بات کرتے ہیں دنو راشی کی دنو راشی کا بھد اور شکر کا ملن آپ کے ٹینت ہاؤس میں ہو رہا ہے بہت ہی سندر یوگ جب دشنبہ میں کے اندر میں دونوں گرہ آتے ہیں تو ویپار میں آپ کی ترقی ہوتی ہے اگر آپ جوب میں ہے تو جوب میں آپ کے حالات سدھ رہیں گے آپ کو بہت سے اپریسیشن ملے گا نوکری میں آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے نئی نوکری لگ سکتی ہے کیونکہ دنو راشی کی شنی کی سارساتی بھی سماپتی کے ٹائم پر پہنچ چکی ہے گرو کی درشتی بھی یہاں پر ٹینت ہاؤس پر پڑے گی آپ کی جب سے ویپار میں ترقی کے سادن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چوتھے باہو میں دونوں گرہوں کی درشتی ہونے سے آپ کوئی پروپٹی میں نویش کرنا چاہتے ہیں رینویشن کرنا چاہتے ہیں یا نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ٹائم بہت ہی سندر آپ کا کھلنے والا ہے بدھ آپ کے سیونت ہاؤس کا لوڑ ہے پتنی سے دھن کی پرابتی اور پتنی سے کوئی شب سماچار آپ کو جرور ملنے والا ہے مقراشی کی بات کریں تو مقراشی کا بدھ اور شکر آپ کے جو جا رہا ہے وہ آپ کے بھاگے میں جا رہا ہے کیونکہ یہ بھاگے میں دونوں کا جانا آپ کے لیے بہت شب سائن ہے بھاگے آپ کا جو رکا ہوا تھا جو آپ کے کارے شیطر رکے ہوئے تھے اس میں یہ کارے شیطر آپ کے کھلنے والے ہیں نائن تھا اس میں جب یہ لکشمی نرائن جوگ بنتا ہے تو لمبی دوری کی یاترہ سے آپ کو لا ملتا ہے کیونکہ تیسرے باؤں میں درشتی ہونے سے آپ کے مطروں سے سپورٹ ملتی ہے رکا ہوا دن ملتا ہے ویپار سے ٹین تھا ہاؤس سے بارباں گرہ شکر آپ کو ویپار کی طرف سے یاترہ دینے والا ہے آپ کی یاترہ ہوگی تو آپ کہیں محنت کریں گے تو دن کی پرابتی ہوگی گھر بیٹھے تو دن کی پرابتی ہو نہیں سکتی تو یہ یہ یوگ دکھا رہا ہے نائن تھا ہاؤس میں بدھ اچھکا ہونے سے آپ کوئی ٹیکنالوجی کا نیا موبائل لیپ ٹاپ بھی لینے والے ہیں کمب راشی کی اگر بات کریں کمب راشی کا بدھ اور شکر آپ کے ایٹھ ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے بدھ اچھکا شکر نیچ بنگ ایٹھ ہاؤس میں جب یہ دونوں گرہ اپنی راشی میں آتے ہیں جو لوگ ریسرچ ورک میں ہیں سائنٹسٹ ہوئے پی ایس ڈی کر رہے ہیں یا پی ایس ڈی کر چکے ہیں ٹیچنگ کی لائن میں ہیں یا کوئی اکالڈ سٹیڈی اسٹالوجر ہیں کسی بھی طرح کے ریسرچ ورک میں یہ دونوں کا پرباہ بڑا اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ آئیٹی کشتر میں ہیں سوفٹ ایر وہ بھی ریسرچ میں آتا ہے اس میں بھی آپ کو کارکشتر میں وریدی دیکھنے کو ملے گی آپ کے اندر نینے آئیڈیا کریٹ ہوں گے بدھ کیونکہ آئیڈیا کا کریٹر منا جاتا ہے کریٹیویٹی کا لوڈ منا جاتا ہے جیسے آرکیٹیکٹ ہوئے اور جتنے بھی کریٹیو آئیٹمیں ہوتی ہیں جیسے آرٹ کرافٹ کا ورک ہو گیا اور ڈیزائننگ کے کام یہ بدھ کے ساتھ لنک مانے جاتے ہیں اس میں آپ کو بہت اچھا لاب ملنے والا کیونکہ وہ پنچم باب کا لوڈ ہے آپ کی بدھی کہاں جائے گی ریسرچ ورک میں جائے گی بچوں کی ہیلتھ کے پرتی آپ کا پورا دھیان جائے گا اگر شادی شدہ ہیں اور بھدھ اور شکر کے دشتری دوسرے بھاو میں جاری ہے تو آپ کے دھن کے مارک بھی کافی اچھے کھلنے والے ہیں مین راشی کی بات کریں مین راشی کا جو بھدھ اور شکر ہے وہ آپ کے سیونت ہوت سے ٹرانزٹ کر رہا ہے ساتھوے بھاو میں جب دونوں گرہوں کا کیندر میں آنا آپ کو جوہ میں پرموشن جوہ میں ترقی بہت سا آپ کے کام سے بڑا خوش رہے گا آپ کا من لگے گا کام میں جو پیچھے کام میں من نہیں لگے گا لگ رہا تھا وہ اب آپ کا کام میں من لگنے سے آپ کے کارک شیطر میں ترقی اور نئی جوب جو ڈونڈ رہے تھے مین راشی والوں کے لیے ان کے لیے بڑا اچھا یہ یوگ بننے جا رہا ہے بھدھ اچھکا ہونے سے آپ کی راشی کو دیکھ رہا ہے آپ کو ٹیکنالوجی کے دورہ آپ اپنے کارک شیطر کو بڑھانے والے ہیں اور اگر آپ شادش ہوتے ہیں تو ہزبنڈ وائف کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت مجبوط ہونے والا ہے آپ کو دونوں سے انکم جرنیٹ ہونے والی ہے یہ بھدھ اور شکر کا یہ یوگ ہے آپ کے لیے بڑا اچھا ہے کیونکہ فورت ہاؤس کا لوڈ ہے پراپٹی کی طرف آپ کا رجان جائے گا کہ اس کو کچھ رینویٹ کریں یا بیچے کھریدیں اس طرح سے کوئی آپ کے کریٹیو آئیڈیا مائنڈ میں آنے والے ہیں تو یہ بھدھ اور شکر کا یوگ شبی راشیوں کے لیے اچھا ہے آپ اس کو انکیش کر سکتے ہیں یہ یوگ 22 سپٹیمبر تک کھلا ہوا ہے بھدھ اچھکا ہونے سے آپ کے جیون میں بڑا اچھا پریورتن لے کے آ رہا ہے تو یہ ویڈیو کیسے لگی جرور بتائیں اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لاتے ہیں نمشکر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا